رانہ صاحب آپ کے یہ راج سن سن کے کان پگ گئے ہیں ہمارے جو آپ نے ماضی میں کیا سو کیا آپ کی بڑی مہربانی جناب لیکن آج بیس سو تئیس ہے بیس روپے کی روٹی ہے ڈیڑھ سو سے اوپر چینی ہے سبزی گھی دالیں آگ لگی ہوئے رانہ صاحب آگ آپ فکر نہ کریں میاں نواز شریف صاحب فائر برگیڈ کی گاڑی پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں اور آ کے گاڑی ادھر رکنے دے دیکھئے شباشری صاحب کیسے چھلانگ لگا کے پائپ پکڑتے جانے دے رانہ صاحب اس خطے میں اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی ہے 31% کیسے کم کریں گے رانہ صاحب ایک دور تھا بیس روپے کی چالیس روٹیاں خریدتے تھے تو یہ تو بڑی شرم والی بات ہے کہ تم چالیس روٹیاں خریدتے تھے یہ مہنگائی تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہوئی ہے رانہ صاحب ہم پیٹھ نہ پریے یعنی پیٹھ چھوٹا نہیں کرنا روٹیاں وضائی جانی ہے یہ سب کچھ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا اور خاص طور پہ جو آپ کو پی ٹی آئی کا دور نظر آتا ہے آپ دیکھئے یہ اس مہنگائی کے جہاز نے ٹیک آف اس دور میں کیا تھا اس سے پہلے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ میں تھا لوگوں کے لوگ کچھ نہ کچھ کھا پھی لیتے تھے یہ تو پی ٹی آئی کے دور نے لوگوں کو بھوکا مار دیا ہے ساری دنیا میں تعلقات خراب ہو گئے کرزہ انہوں نے بے شمار لے لیا پچھلے کئی سالوں میں اتنا کرزہ نہیں لیا گیا جتنا اس اکیلی حکومت نے لے لیا اچھا تو آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھوں کہ آپ کی حکومت آئے گی تو وہ قرضہ نہیں لے گی حکومت کی ہاتھنال چلانی جی فرید صاحب یہ ملک کیا کوئی فقیر کی ریڑی نہیں جو ایسے چالے جائے جی رانہ صاحب تو پھر ان میں اور آپ کی حکومت میں کیا فرق رہے گا اگر آپ نے بھی قرضہ لینا ہے تو تو یہ بات ان سے بھی پوچھے نا جو ہماری حکومت کو ہٹا کے پی ٹی آئی کو لے کے آئے تھے اس وقت تو تبدیلی 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 سن کے پھوڑے نکل آئے تھے بتائیں نا ترا کیا تبدیلی آئی ہے پرندے سڑکوں پہ پیدل چلنا شروع ہو گئے ہیں انسان اڑنا شروع ہو گئے ہیں گاڑیوں کی ٹینکیوں میں پٹرول کی جگہ مٹی ڈالنے لگ گئے ہیں سلے کے بچے پی ایس ڈی کرنے لگ گئے ہیں یا ڈاکٹر ٹی کا لگانے کی بجائے کرنٹ لگا کے مریض سیکھ کر دیتے ہیں پوچھ تو بتائیں نا پولیس کتکتاریاں نکال کے مجرم کو بکا لیتی ہے وہ پوچھے اس پہلوان سیاستدان سے جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے گانے گاتا تھا تبدیلی آئی رہے ملک میں تو تبدیلی نہیں آئی اس کی اپنی سیاست میں تبدیلی آگئی صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب ہے وہ پہلوان ہی ہیں وہ نے آری کھانے گئے ایک دفعہ لڑ پڑے تھے وہاں چلے رانا صاحب یہ بتائیے ٹکٹ دینے کا معاملہ کیا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کیسے کریں گے الیکشن کی کیا تیاری ہیں جی ہر امیدوار سے سترہ کا پاڑا سنیں گے جو سنا دے گا اسے ٹکٹ دے دیں رید صاحب ظاہر ہے میرٹ دیکھیں گے میرٹ پہ ٹکٹیں ملیں گی سب میرٹ تو رانا صاحب ہم آپ کا دیکھ چکے راجہ ریاض صاحب جس طریقے سے نون لیگ میں شامل ہوئے نا اس نے میرٹ کی دھجیاں بھی کھیر دی نہیں تو اگر کیسے چمچے سے شامل کرتے ہوں رانا صاحب پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر تھے وہ تھوڑا سا تو انتظار کر لے تھے الیکشن ہو لینے دیتے راجہ صاحب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے کامیاب ہوتے پھر آپ انہیں نون لیگ میں لے لیتے یہ جتنا لبا پروگرام سنا رہے ہیں راجہ صاحب آپ نے دیکھ رہو ہیں اتنی دیر میں انہوں نے باسی ہو جانا تھا جی 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 یہی ہے آپ کا نعرہ ووڈ کو عزت دو جی عزت ہی دی ہے کہ بندے کو باسی کو انہیں سے بچا لی ہے رانا صاحب پھر عام آدمی تو موہی دیکھتا رہ گیا نا تو راجہ ریاض صاحب بھی عام آدمی ہے وہ کونسا آگس فورڈ یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں باہد لیڈر ہیں باہد سیاستدان ہیں جو عام لگتے ہیں پینٹکوٹ پہنا ہو پھر بھی عام لگتے ہیں سلوار کمیز پہنی ہو پھر بھی عام لگتے ہیں وہ تو بچارے مرسیڈیز میں بیٹھے ہو تو لگتا ہے سائیکل پہ جا رہے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ شاہد خاکان عباسی اور مفتہ اسماعیل صاحب مل کر ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا ان کو فرید صاحب میری تو ان کو یہی سجیشن ہے کہ پارٹی کے اندر ہی رہے ہیں جیسے مچھلی پانی سے نکل جائے تو وہ پھر صرف کڑائی جو گی رہ جاتی ہے اسی طرح سیاستدان بھی پارٹی چھوڑ دے تو وہ گھر جو گئی رہ جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی شکایات ہوتی ہیں ہر پارٹی میں ایسا ہے کسی بھی میمبر کو ہو سکتی ہیں مگر ان کو پارٹی کے ساتھ رہ کے سالف کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امہ امہ اس کو تم نے دس روپے دیئے ہیں مجھے پانچ دیئے ہیں میں کوٹے سے چھلانگ لگانے لگا ہوں بہرحال ان باتوں کو چھوڑیں فرید صاحب میں اپنے برکر سے یہ کہنا چاہتا ہوں حسب حال کی وساطت سے کہ جوگ در جوگ 21 اکتوبر کو پہنچیں جلسے میں اور ٹائم پہ پہنچنا ہے چونکہ ہم نے جلسے کی انٹرنس میں امیر مقام کو کھڑے کرنا ہے جو لیٹ آئے گا اس کو دونوں آتھوں پہ چار چار سوٹیاں پڑیں گی اور جو زیادہ بندے لے کے آئے گا اسے شاباش میں ملے گی اور دو کیمے والے نان بھی زیادہ ملے گی شاباش میں ملے گی